موسیقی میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کسی کی آنکھ دیر سے کھل گئی ہے آٹھ دس منٹر بعد کھل رہی ہے وہ بھی سوال ایک آپ نے رشاہ فرمایا تھا تو میں وہ اسی کے ساتھ جڑ دیا وہ سوال حضور وعلا میں تمام خواتین و حضرات روزہ رکھنے والے مومنوں مردوں عورتوں مسلمانوں سے میری التشاہ یہ ہے کہ خدہ رہا آپ احتیاط یہ کریں گے وقت کے اندر روزہ ہے وہ وقت گزرنے کے بعد آپ نہیں رکھ سکتے کھا بھی نہیں سکتے ہیں فجر کے وقت سے پہلے پہلے اگر آپ نے تلوے فجر سے پہلے تلوے صبح صادق سے پہلے پہلے اگر آپ نے کھانا پینا کھا لیا ہے تو ٹھیک ہے جیسے ہی تلوے فجر ہو گئی چاہے ازان ہو یا نہ ہو اس میں ازان کا تعلق بھی بعض اوقات ازانیں لٹ بھی ہوتی ہیں ازان کا مقصد نہیں مقصد ہے سہری ختم ہو جیسی آور آج کل گھڑیاں موجود ہیں موبائلوں پر گھڑیاں موجود ہیں تو جیسے ہی سہری کا وقت ختم ہو گئے اب ہر قسم کا کھانا پینا بند کر دیں اور موں کی اندر بھی کسی چیز کا ذائقہ ہے تو کلی کر کے اس ذائقہ کو دور کر لیں کیونکہ اگر کسی کے موں میں کافی چائے توفی پان کسی بھی ایسی چیز کا مکرو یا حلال چیز کا کوئی بھی ذائقہ اس کے موں میں موجود رہا اور اس نے اس کو چکھ لیا اس کا روزہ فاصل ہو جائے گا ازان کے بعد یا فجر کے بعد لہٰذا میں سہری کے حوالے سے تمام مسلمان مردوں اور اس سے کہوں گا کہ کم از کم چار پانچ منٹ پہلے ہی بند کر لیا کریں اور اپنا کھانا پینا بند کر لیا کریں اور دوسری اہم بات کہ اگر کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اس کو یاد نہیں کہا تو اب وہ آٹھوں پیر والا روزہ رکھے لیکن کھا پی نہیں سکتا کچھ بھی اچھا اچھا لیکن اگر صحیح بات ہے یعنی کہ کچھ کھائیں بھی بنا ہی ناظرین و ناظرات میرے گھر کا تو دین نہیں عمر حبیب صاحب کی گھر کا تو دین نہیں ہم اپنے پاس ایک مسئلہ گھر کے تو نہیں بیان کر سکتے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہم اس کو بیان کرنے کے لئے یہاں بیٹھے ہوئے اپنی مرضی سے دین ہم نہیں بیان کر سکتے اگر آپ کی ہمارے آباد عورتیں ایسی ہیں جی بان مرد ایسے ہیں اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہم نے جو قرآن اور عدیس سے بیان کیا ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو کہتے ہیں نا نا نیت یہ ایسے نہیں اب بھائی آپ کی میری مرضی نہیں چلے گئی ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں دینا ہے جیسے اللہ اور اس کا رسول فرمائے گا ہم اس کے مطابق کریں گے اسی چیز کا نام دین اسلام ہے لہٰذا میری پیاری بہینوں میرے پیارے بھائیوں دوستوں ویورز میں آپ سب سے یہ نہیٹ معدبانہ طور پر اتجا کروں گا کہ رمضان کے معلومے پلیز احتیاط کیجئے روزہ رکھنے میں آپ دو چار میٹ پہلے اٹھ کر کھائیں پیئیں اور پلیز دو چار میٹ پہلے روزہ بند کر دیں ازان سے پہلے یا سہری ختم ہونے سے پہلے لیکن پلیز اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی اور آپ بعد میں اٹھیں چاہے اہانے ہو رہی ہیں سب سے پیٹھیں اب آپ نے کچھ کھانا پینا کچھ نہیں ہے آپ برداشت کرو اس برداشت پر اللہ آپ کو بے شمار عجر عطا فرمائے گا کھانا پینا کچھ نہیں آپ کو پتا تھا کہ سہری ختم ہوگی اس کے بعد آپ نے گھوٹ بھی بھر لیا اور جان بچے کچھ کھائے پی آپ کو روزہ بھی فاسد دے گا کفارہ بھی دینا پڑے گا اور اس کی قضاء بھی لازم آئے گی